ستوڈینٹس آج ہم وین ہانڈ کی بک کو فالو کرتے ہوئے چپٹر ٹویل کی پرابلم نمبر تھری دیکھیں گے ٹھیک ہے پرابلم نمبر تھری میں ایک کمپنی ہے جو کہ جس کے پاس دو پلینز ہیں ٹرک بھائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک ٹرک اس کے پاس راک بلڈ ٹرک ہے جس کی انیشل کاسٹ سیمٹی فور تھاؤزنڈ ہے اور راک بلڈ اس کی لائف جو ہے وہ ایٹھ ایئرز ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ انجن ری بلڈ ہوگا ففتھ ایئر میں منٹیننس کاسٹ فرسٹ فور ایئرز ٹو تھاؤزنڈ ہے جبکہ ففتھ ایئر اس کی ساتھ میں ری بلڈنگ کاسٹ بھی آئے گی تو ٹوٹل تھرٹین تھاؤزنڈ بنے گا جبکہ لاسٹ سری ایئرز میں اس کی منٹیننس کاسٹ فور تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے اور آخر میں جب اس کی ایٹھ ایئرز لائف پوری ہو جائے گی تو یہ ٹرک نائن تھاؤزنڈ کی سکرائب ویلیو بھی دے گا مطلب نائن تھاؤزنڈ میں سیل ہو جائے گا اب سیکنڈ ٹرک جو ہے وہ بلڈ آک ٹرک ہے بلڈ آک ٹرک کی جو انیشل کاسٹ ہم آج بھی ایئر کریں گے وہ ففتی نائن تھاؤزنڈ ہے جبکہ اس کی منٹیننس کاسٹ فرسٹ ایئر کے اینڈ پہ تھری تھاؤزنڈ ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں ایک بات یہ کہ اس کی منٹیننس کاسٹ پر ایئر ففتین ہنڈرڈ انکریز ہوتی جائے گی مطلب یہ کہ فرسٹ ایئر کے اینڈ پہ تھری تھاؤزنڈ ہے تو سیکنڈ ایئر کے اینڈ پہ اس کی منٹیننس کاسٹ تھری تھاؤزنڈ پلس ففتین ہنڈرڈ مطلب فور تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ ہو جائے گی اور اسی طرح ثرڈ یئر کے انڈ پہ فورٹی فائف ہنٹرڈ پلس ففٹین ہنٹرڈ سکس تھاؤزنڈ ہو جائے گی اسی طرح سے یہ ایٹ یئر تک اس کی مینٹیننس کاسٹ انکریز ہوتی جائے گی اور فور یئر کے انڈ پہ اس کی ری بیلڈ کاسٹ بھی ہم بھی یہ کریں گے جو کہ ففٹین تھاؤزنڈ ہے اور اس کی سکیپ ویلیو جو ہمیں ایٹ یئر کے بعد ملے گی وہ فائف تھاؤزنڈ ہے اب اس میں ایک پوچھا گیا کہ اس کی ریلیمنٹ کیچ فلوز بتائیں ریلیٹڈ ٹو ٹراکس ایکنڈ ون از اچھا اس میں سیونگ بتانی ہے کہ کون سی ٹراک میں سیونگ ہو رہی ہے اور کون سا ہمیں زیادہ کاسٹلی پارڈ ہے تو یہ رہا ہمارا سولوشن ٹھیک ہے اس میں فرس ٹو جو کالنمز ہیں وہ پارٹ اے کو کور کرتے ہیں جبکہ سیونگ والا پارٹ جو ہے وہ بی پارٹ کو کور کرتا ہے کیونکہ بی پارٹ میں اس نے سیونگ پوچھوئی تھی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کیش فلو پوچھا تھا تو ہم نے کالنم کیوں بنائے جبکہ ہم نے فرس ٹو کوسٹنز میں ایک پورا فارمیٹ تیار کیا تھا جس کے مطابق پہلے ہم نے انیشیل کیش فلو پھر سیونگ پھر ڈپریسیشن مائنس وغیرہ کی تھی اس کے وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں ڈپریسیشن دی ہوتی ہے اور سیکنڈ اس میں ہم نے ٹیکس فائنڈ کر کے مائنس کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ ٹیکس دینا ہی نہیں تھا تو اس کو ہم نارمل فارمیٹ میں لکھیں گے اس نے سیمپلی یہی پوچھا تھا کہ ایچ یئر کی کیش فلو کتنی ہوگی بس انفارمیشن ہی امید نہیں تھی تو آج ہمیں انویسٹمنٹ جو کر رہے ہیں وہ یئر زیرو ہوگا سیونٹی فور تھاؤزنڈ انیشیل انویسٹمنٹ راک بلڈ کی اور بلڈاک ففٹی نائن تھاؤزنڈ ٹیک ہے اگر ان کی سیونگ نکال لیں تو راک بلڈ مائنس بلڈاک کریں گے ہم ٹیک ہے تو یہ ہمیں ففٹین تھاؤزنڈ زیادہ بیئر کرنا پڑتا ہے راک بلڈ کے مقابلے میں ٹیک ہے فرسٹ یئر کے انڈ پہ مینٹیننس کانس راک بلڈ راک کی ٹو تھاؤزنڈ ہے بلڈاک کی تھری تھاؤزنڈ ہے سیونگ ہمارے پاس تھاؤزنڈ آ جائے گی پھر سیکنڈ یئر کے انڈ پہ کیونکہ راک بلڈ کی فرس فور ائیر کے انڈ پہ ٹو تھاؤزنڈ ہی تھی جبکہ بلڈاک کی ففٹین ہنڈرڈ انکریز ہو رہی تھی تو سیکنڈ یئر کے انڈ پہ ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ کی سیونگ ہوگی تھرڈ کے انڈ پہ فور تھاؤزنڈ اب فورتھ یئر کے انڈ پہ بلڈاک ٹرک میں میں نے لکھا ہے سیمٹی فائف ہنڈرڈ پلس ففٹین تھاؤزنڈ ٹھیک ہے تو سیمٹی فائف ہنڈرڈ تو اس کی مینٹیننس کاسٹ آگی ٹھیک ہے کیونکہ ہم ففٹین ہنڈرڈ انکریز کرتے جا رہے تھے تو سکس تھاؤزنڈ میں ففٹین ہنڈرڈ انکریز کر کے اور پلس ففٹین تھاؤزنڈ جو لکھا ہوا ہے یہ کوسٹن میں اس نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ اس کی ریب بلڈ کاسٹ جو ہے وہ فورتھ یئر کے انڈ پہ ہمیں ففٹین تھاؤزنڈ بیئر کرنے پڑی ہے تو فور یئر کے انڈ پہ بلڈاک ٹرک میں ہمیں جو ٹوٹل کیش آؤٹ فلو ہوگا وہ سیمٹی فائف ہنڈرڈ پلس ففٹین تھاؤزنڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی جو ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے وہ ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ بنتی ہے تو اس میں سے جب ٹو تھاؤزنڈ ہم مائنس کریں گے تو ٹوئنٹی تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ کی ہمیں سیونگ ہوگی ٹھیک ہے تو ففتھ یئر میں اب تھرٹین تھاؤزنڈ اس کی راک بلڈ ٹرک کی کاسٹ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ تھرٹین تھاؤزنڈ لکھا ہوا تھا تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ریب بلڈ کاسٹ پلس مینٹیننس کاسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں حالانکہ بلڈ آگ ٹرک میں صرف اس نے الگ سے ریب بلڈ کاسٹ بتائی تھی تو تھرٹین تھاؤزنڈ اس کی ٹوٹل آؤٹ فلو نکل آیا ٹھیک ہے اور بلڈ آگ میں نائن تھاؤزنڈ ہو رہا تو یہاں پہ ہمیں فور تھاؤزنڈ زیادہ بیئر کرنے پڑیں گے راک بلڈ کے مقابلے میں بلڈ آگ کے مقابلے میں راک بلڈ میں ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر باقی اسی طرح ہے سکس اور سیون ایئر میں بھی اب ایٹھ ایئر آ جاتے ہیں تو ایٹھ ایئر میں ہمیں فور تھاؤزنڈ راک بلڈ میں مینٹیننس کاسٹ بیئر کرنے پڑی تھی جبکہ نائن تھاؤزنڈ اس کی سکریب ویلیو بھی ہے جو کہ ہم ایٹھ ایئر کے اینڈ پر اس کو سیل کر کے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی جو ٹوٹل ہمارے پاس آؤٹ فلو یا ان فلو بنے گا وہ ان دونوں کو جب مائنس کریں گے تو پلس کا فائف تھاؤزنڈ بنے گا یہ جو بریکٹس میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں مطلب یہ کہ یہ مائنس کی ہیں اور یہ آؤٹ فلو ہیں اور جو بریکٹ کے بغیر ہے وہ ان فلو ہے ہمارا نائن تھاؤزنڈ ہمارا ان فلو تھا فور تھاؤزنڈ ہمارا آؤٹ فلو تھا تو ان فلو میں سے آؤٹ فلو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس فائف تھاؤزنڈ ان فلو آئے گا ایئر ایٹ کے اینڈ پر راک بلڈ میں جبکہ بلڈ آگ ٹرک میں تھرٹین تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ کا آؤٹ فلو ہوا ہے اور فائف تھاؤزنڈ کا ہمیں ان فلو ہوا ہے تو ہمارے جو نیٹ ایفیکٹ ہے وہ آؤٹ فلو ہوگا اور وہ ہوگا ایٹ تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ کا بلڈ آگ ٹرک میں اب ان دونوں کے درمیان جب ہم ڈیفرنٹ سے نکالیں گے تو بلڈ آگ کی جو ویلیو ہے وہ مائنس ایٹ تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ ہے جبکہ راک ویلڈ کی ویلیو پلس کی فائف تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان جب ہم ویلیو نکالیں گے تو ان دونوں کے درمیان ڈیفرنٹ سرٹین تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ کا بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کیا تھا راک ویلڈ مائنس بلڈ آگ ٹھیک ہے فائف تھاؤزنڈ پلس کے تو فائف تھاؤزنڈ انٹو مائنس پھر اگین مائنس آ جائے گا جو اس کا اپنا مائنس ہے ٹھیک ہے ایک فرمولے والا مائنس ایک اس کا اپنا تو مائنس مائنس پلس ہو جائیں گے تو نیٹ ایفیکٹ ان دونوں کو ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ٹوٹل ہماری جو سیونگ ایک ایئر کے انٹ پہ آگی وہ تھرٹین تھاؤزنڈ فائف انڈرڈ آ جائے گی تو اس نے سیونگ بھی ہر ایئر کی الگ الگ پوچھی تھی تو وہ بھی ہم نے اس کو بتا دیئے یہ ہوگی ہماری پرابلم نمبر تھری نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پرابلم فور تو نیکسٹ پرابلم نمبر فور ہے پرابلم نمبر فور میں ایک کمپنی دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ایک مشین ہے اولڈ مشین ٹھیک ہے جس کی یہ بھی فور ایئر لائف رہتی ہے اور اس کی کرنٹ اگر آج سیلویج ویلیو دیکھیں تو وہ ایئر تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے مطلب آج ایئر تھاؤزنڈ میں سولڈ ہو سکتی ہے اور اگر اس کو اس کی فل لائف تک رکھا جائے تو اس کی جو فائنل سیلویج ویلیو ہوگی وہ ٹو تھاؤزنڈ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی ڈیپریسیشن کی امونٹ رہتی ہے جو کہ اس سال ہوگی اور وہ فور تھاؤزنڈ فائف انڈر پوینٹی ہے اور اگر نیو ماشین لے لی جائے آج تو اس کی جو انیشیل کاسٹ ہے وہ سکسٹی تھاؤزنڈ ہے اس کی فائنل سیلویج ویلیو پروجیکٹی ٹو بی ففٹین تھاؤزنڈ ایٹ دی اینڈ آف فور ایئر یوسفل لائف مطلب اس کی اس کی یوسفل لائف فور ایئر ہے اور فور ایئر کے انڈ پہ اس کی جو سیلویج ویلیو ففٹین تھاؤزنڈ بلے گی دی نیو ماشین فال انٹو تھری یئر پراپرٹی کلاس میں یہ فال کرتی ہے اکارڈنگ ٹو میکرز دی نیو ماشین ویل ریڈیوز لیبر اینٹیننس یوزیج بائی ٹویلو تھاؤزنڈ اینویلی اچھا مطلب یہ کہ اس کی مینٹیننس کیش فلو فار ایئر ون ترو فور ایز ویل ایز ایسٹیمیٹی انیشیل کیش فلو اس کا سلوشن دیکھتے اچھا تو یہ پرابلم فور کا سلوشن ہے ٹھیک ہے اس میں کیونکہ آ رہا ہے ٹیکس آ رہا ہے تو اس میں پھر ہم سیونگ ڈیپری سیشن اس طرح سے بنائیں گے ٹھیک ہے پورا ٹیبل تو ایئر اس میں فور تھے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے بعد سیونگ سیونگ اس نے کہا تھا کہ مینٹیننس کاسٹ ریڈیوز کرتا ہے لیبر کی اور مشین کی ٹھیک ہے ٹوینٹی تھاؤزن اینویلی ٹھیک ہے تو یہ مینٹیننس کاسٹ ریڈیوز کرتا ہے تو ہماری سیونگ ہوگی ہمیں بچہ تو ٹوینٹی تھاؤزن اینویلی تو فور یئر کی جی آگی پھر اس کے بعد میکرز کے مطابق ہم فور یئر کی ڈیپریسی ایئر کر لیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میکرز میں ہم دیپریسی ایشن ریٹ جو وہ کیسے نکالتے ہیں تو اس کے مطابق فور یئر کی ڈیپریسی ایشن ہم نے نکال لی ٹھیک ہے اب اگر کوسٹن دیکھیں تو کوسٹن میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایک اس سال جو ہے وہ اوڈ مشین کی ڈیپریسی ایشن بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیپریسی ایشن ہم اس ڈیپریسی ایشن میں سے مائنس کر دیں گے کیونکہ ہم یہ پہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم مائنس کر دیں گے تو ہماری ایک انکریمنٹل ڈیپریسی ایشن آ جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ باقی یئرز میں یہ تھی نہیں کو مائنس کر دی ٹھیک ہے تو یہ ہم پہ فرسٹ یئر کے اینڈ پہ جو ہم مائنس کر گے وہ سیونگ میں سے انکریمنٹل ڈیپریسی ایشن مائنس کر گے ٹھیک ہے تو انکریمنٹل ڈیپریسی ایشن مائنس کر یں گے تو ہمارے پاس پروفیٹ بھی فور ٹیکس پروفیٹ نہیں بلکہ لاؤس ہو رہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اسی طرح سے ٹیکس کلکولیٹ کرتے ہیں تو جس طرح ہم پروفیٹ پہ ٹیکس کلکولیٹ کرتے اسی طرح ہم لاؤس پہ بھی ٹیکس کلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سب کھ ہم نے ٹیکس یہاں پہ میئر کر لی تو نیکس ٹیپ میں کرنا ہوتا ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس پروفیٹ آفٹر ٹیکس میں ہم کیا کرتے ہیں ٹیکس والی ویلیو جو ہے وہ پروفیٹ بیفور ٹیکس میں سے مائنس کر دیتے سمپلی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے پروفیٹ بیفور ٹیکس میں سے ٹیکس مائنس کیا تو پروفیٹ آفٹر ٹیکس آگے سب ویلیوز کا مائنس والے مائنس میں ہی رہیں گے اور پوزیٹیو والے پوزیٹیو میں رہیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس اپریٹنگ کیش فلو اپریٹنگ کیش فلو میں یاد رکھنی ہے بات وہ یہ کہ ہم پروفیٹ آفٹر ٹیکس میں ڈیپریسییشن کو ایڈ بیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو فرس ٹو یئرز میں کیونکہ ہمارا ہورا لاؤس تھا فرس ٹو یئرز میں لاؤس ہو رہا تھا تو وہ ڈیپریسییشن میں سب مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا پیسے دیتے نہیں ہمارا ایکس پیسے ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ایڈ بیک کرتے ہیں فرس ٹو سٹیپ میں ڈیپریسییشن میں سے پروفیٹ آفٹر ٹیکس مائنس ہوگا کیونکہ پروفیٹ نہیں بلکہ لاؤس ہے ٹھیک ہے اور نیکس ٹو جو ہیں لاؤس تھری اور فور ایئر میں فیفٹین تھاؤزنڈ کی سیلویج ویلیو دے کے جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے سیمٹی ایٹ ہنٹر لکھا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیفٹین تھاؤزنڈ پہ بھی ہمیں ٹیکس بیئر کرنا پڑے گا مگر اس سے پہلے فیفٹین تھاؤزنڈ میں سے ٹو تھاؤزنڈ دیتی ٹھیک ہے مگر ہم نے نہیں رکھا تو اس کی وجہ سے ہم ٹو تھاؤزنڈ اس میں سے مائنس کریں گے کیونکہ ہماری اپورٹونٹی کاسٹ ہے تو تھرٹین تھاؤزنڈ آ جائے گی پھر تھرٹین تھاؤزنڈ کو ہم سکسٹی پرسنٹ لیں گے تو ہماری سیلویج ویلیو آ جائے گی سیلویج ویلیو کے بعد ہم نیٹ کیش فلو لکھیں گے ٹھیک ہے نیٹ کیش فلو میں فرس تھری جو ویلیوز ہیں وہ سیم رہیں گی جبکہ فورٹ ویلیو دونوں پوزیٹی ہیں تو دونوں ایڈ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس نیٹ کیش فلو سکسٹین چیز کرلیں تو ہمیں سب سے پہلے نیو مشین کی کاسٹ بھی کرنے پڑے گی سکسٹی تھاؤزن اور اگر آج سیل کریں تو اس کی سیلویج ویلیو جو اول مشین کی تھی وہ تھی ایٹ تھاؤزن ٹھیک ہے تو ایٹ تھاؤزن وہ بھی ہمیں ریسیو ہوگا جبکہ ٹیکس جو 45 20 ہم پہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ٹیکس ہم پہ نہیں کریں گے جو اس کا نیٹ ایفیکٹ آئے گا نیٹ اماؤنٹ ہمارے پاس آئیے 3480 اس کا 40% ہم نے ٹیکس پہ کی ہے اور اس کا 40% تھا وہ 1392 تھا ٹھیک ہے تو 1392 ٹیکس ہو گیا 8000 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آئے گی 53392 آ جائے گی تو یہ ہماری ہوگی پرابلم نمبر 4 امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اگر کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ ہماری